پاکستان میں انگنت اقسام کے جنگلی جانور پرندے اور پودے پائے جاتے ہیں جو ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں انہی خوبصورت جانوروں میں ریچ بھی شامل ہیں جنہیں اپنی باری بر کم جسامت کی وجہ سے جنگل کے دیو بھی کہا جاتا ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی پاکستان کی جنگلی حیات کی سیریز کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان میں جنگلی ریچوں کی کون کون سی اقسام موجود ہیں اور ان کی بقا کو کیا کیا خطرات درپیش ہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو نمبر ایک ہملائی بورا ریچ یا ہملائن براؤن بیر ہملائی بورا ریچ کیرے بورے رنگ کا ایک بڑی جسامت والا ریچ ہے جس کی ایک نمائی خصوصیت اس کے کندوں پر موجود کوہان ہے اس کے علاوہ ان کے پنجوں میں کافی لمبے ناخن ہوتے ہیں بورا ریچ پاکستان کے شمالی علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ آپ کو گلگت، بلتستان، ہنزہ اور ناغا پربت کے قریبی علاقوں میں مل سکتا ہے پاکستان میں بوری ریچوں کی آخری پناہ گاہ دیوسائی نیشنل پارک ہے جس میں اب بھی ساٹھ کے قریب بورے ریچ پائے جاتے ہیں اس نیشنل پارک کے باہر آپ کو پاکستان میں شاید ہی کوئی اکا دکا بورا ریچ نظر آ جائے پاکستان میں بورا ریچ اب بہت نایاب ہو گیا ہے اس کی وجہ ان کا شکار ہے اس کے علاوہ ان کے بچوں کو خانہ بدوش لوگ کرتب دکھانے کے لیے پکڑ لیتے ہیں عام طور پر چھوٹے بچوں کو پکڑنے کے لیے پہلے ان کی ماں کو گولی مار دی جاتی ہے بہت دکھ کی بات ہے کہ اتنے ریچ پاکستان کی جنگلوں میں نہیں پائے جاتے جتنے سڑکوں پر دیکھے جا سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہملائی بورا ریچ نیپال، طبت، مغربی چین، شمالی بارت، ازبکستان، تاجکستان، کرگزستان اور کازگستان میں بھی پائے جاتا ہے پہلے یہ بوٹان میں بھی پائے جاتا تھا لیکن اب وہاں سے مادوم ہو چکا ہے بورا ریچ پاڑی جنگلوں، کھلے مرغزار اور بڑے دریاؤں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے یہ ایک ہمکھ اور جانور ہے جو گوشت اور سبزی سب کچھ کھا لیتا ہے یہ ریچ موسم سرما میں سردیوں سے بچنے کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے سو جاتے ہیں اور اس عمل کو ونٹر سلیپ کہا جاتا ہے کبھی کبار یہ پالتو بیٹ بکریوں کا بھی شکار کر لیتے ہیں پاکستان میں وادی اس طور میں موجود دیوسائی نیشنل پارک ان کی سب سے محفوظ پناہگاہ سمجھی جاتی ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بورے ریچ یہیں پائے جاتے ہیں آئیو سین کے مطابق ان کا سٹیٹس کریٹیکلی انڈیجٹ ہے کیونکہ ان کی عبادی انتہائی کم ہے اس لیے یہ بہت جل مادوم ہو سکتے ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ ان کو اس وجہ سے بھی مار دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کی بیٹ بکریوں کا شکار کرتا ہے اس سلسلے میں حکومت پاکستان اور مختلف وائر لائف انجیوز کے تعاون سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا جس میں ان بورے ریچوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن حکمت عملی اپنائی جاتی ہے اس میں ان لوگوں کے نقصان کا اضالہ بھی کیا جاتا ہے جن کی بکریوں کا بورے ریچ نے شکار کر لیا ہو پاکستان کے دیوسائی نیشنل پارک کے نام کا مطلب دیو کی سرزمین ہے جس کی وجہ یہاں پائے جانے والے یہ دیوکامت ریچ ہیں نیپال کی لوگ کہانیاں میں ایک بڑے جسامت کے آدمی کی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں جسے ییٹی یا سنو مین کہا جاتا ہے دوہزار سترہ میں ایک خنوت شروع جانور ملا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ییٹی ہے اس کے ڈی این اے کے تجزیز سے معلوم ہوا کہ یہ دراصل ہملائی بورا ریچ ہی ہے نمبر دو ہملائی کالا ریچ یا ہملائن بلیک بیر ہملائی کالا ریچ ایک درمیانی جسامت والا ریچ ہے جس کا رنگ کالا جبکہ تھوٹنی ہلکے رنگ کی ہوتی ہے اس کی تھوٹنی باقی تمام ریچوں کی نسبت بڑی ہوتی ہے سینے پر سفید رنگ کا وی کا نشان پائے جاتا ہے جو اس ریچ کی ایک نمائی خصوصیت ہے اس کے علاوہ تھوڑی پر بھی سفید نشان موجود ہوتا ہے اس نوع میں بعض اوقات کچھ بورے رنگ کے ریچ بھی ملتے ہیں ہملائی کالا ریچ عام طور پر پہاڑی جنگلوں میں رہنا پسند کرتا ہے گرمیاں میں یہاں سے تین ہزار میٹر انچے علاقوں میں ہی ملتا ہے جبکہ سردیوں میں نشدے علاقوں کا رخ کرتا ہے یہ ریچ بھی سردیوں میں کچھ ماں کے لیے سو جاتے ہیں جس سے ونٹر سلیپ کہا جاتا ہے پاکستان میں یہ ملائی کالا ریچ ازاد کشمیر کاغان سوات کوئستان اور چترال گول نشنل پارک میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ گلیات کے علاقے میں موجود مشہور ایوبیا نشنل پارک میں بھی ملتا ہے پاکستان سے باہر یہ کوئے مالیا کے ساتھ ساتھ چین بارت نیپال اور بٹان میں بھی پائے جاتا ہے یہ ہمک خور جانور ہے جو تقریباً سب کچھ کھا لیتے ہیں ان کی خوراک کا بیشتر حصہ اکارن نرس پھل شید اور مختلف پودوں کی جڑوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دیمک اور بیٹلز کے لاروے بھی کھاتے ہیں یہ عام طور پر لائف سٹاک پر حملہ نہیں کرتے لیکن اگر ان کی خوراک بہت کم ہو جائے تو پھر یہ گائے بیڑوں اور بکریوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں کالے ریچ تین سال میں جنسی بلوگت کو پہنچتے ہیں یہ اکتوبر میں جنسی ملاب کرتے ہیں جس کے بعد فروری میں دو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے بچے ڈیڑھ سال تک ماں کے ساتھ رہتے ہیں پاکستان میں ان ریچوں کا مستقبل بہت ہی مخدوش ہے جنگلی حیات کے بارے میں آگہی اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ ان کا فخر سے شکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ خانہ بدوشت لوگ مادہ ریچ کو مار کر اس کے بچوں کو چورا لیتے ہیں جن کو وہ سڑکوں پر نچاتے ہیں جانوروں کے تحفظ کی عالمی تنظیم آئیو سین کے مطابق ان کا سٹیٹس ولی ریبل ہے جس کی بڑی وجہ ان کے مسکن کی طبائی ان کا شکار ان کے بچوں کو نچانے کے لیے پکڑ لینا اور جنگل میں آگ لگنا وغیرہ ہے پاکستان میں ان کے شکار پر پابندی ہے لیکن پھر بھی ان کے چھوٹے بچوں کو چورایا جانا ان کی عبادی کو لاحق ایک بڑا مسئلہ ہے نمبر تین بلوچی کالا ریچ بلوچی کالا ریچ دراصل ہملائی کالے ریچ کی ہی ایک زیلی قسم ہے اس کا رنگ سرخی مائل نارنجی سے لے کر کالے رنگ تک ہو سکتا ہے بلوچی کالا ریچ بلوچستان کے پاڑی علاقوں خاص کر توبہ کاکڑ اور کوئی سلمان کی پہاڑیوں پر ملتا ہے اس کے علاوہ بلوچی ریچ زیارت کلات اور خستار میں بھی دیکھے گئے ہیں پہلے پہل یہ تمام بلوچستان میں پائے جاتے تھے لیکن جنگلات کی کٹائی اور ان کے مسکن کی تباہی کے باعث اب یہ صرف چند لاکوں میں ہی موجود ہیں پاکستان سے باہر بلوچی کالے ریچ اور کہیں نہیں پائے جاتے دوسرے ریچوں کے نسبت بلوچی کالے ریچ پھل کھانا پسند کرتے ہیں لیکن یہ ہما خور جانور ہے جو کچھ بھی کھا لیتا ہے ان ریچوں کو بھی بہت سے لوگ سرکس اور کرتب دکھانے کے لیے پکڑتے ہیں لیکن ان کو سب سے بڑا مسئلہ ان کے مسکن کی تباہی ہے بہت سے گڑریے چراغاؤں میں بیڑیں چراتے ہوئے ان ریچوں کو مار دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ ان ریچوں نے ان کی بیڑ بکریوں پر حملہ کیا تھا بلوچی ریچ کی عبادی اب انتہائی کم رہ گئی ہے چونکہ یہ ریچ پاکستان کے علاوہ اور کہیں نہیں پائے جاتا اس لیے اس کے پاکستان سے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا سے ختم ہو جائے گا اس لیے پاکستان میں اس کے تحفظ کی اشد ضرورت ہے جنگلی حیات ہمارے محول کا سرمایہ ہے اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسار ایمار ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں